ہمیرپور شہر کے بیچوں بیٹ سے گزرنے والے دھرمشالہ سملا راجمارگ پر مرمت کارے کے چلتے یاتا یات آج کل دن پرتی دن بعد اترہ رہا ہے وہیں ابھی کچھ دن لوگوں کو اور سمجھ سے اٹھانی پڑ سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کافی سمجھ سے سڑک کی حالت دینی بنی ہوئی تھی اور مرمت کا کام چل رہا تھا پیڈیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیو� اگلے کچھ دن اور لوگوں کو مرمت کرے کے چلتے سمسے اٹھانے پڑے گی آپ کو بتا دیں کہ کافی سمیں سے سڑک کی حالت دہینی بنی ہوئی تھی اور مرمت کرے کے لیے کام چلا ہوا ہے پی ڈیو 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 بیواغ کے دورہ قریب دو کروڑ روپے کا بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے پی ڈیو بیواغ کے حمیل پور سرکل ایسی این پی ایس چوہان کے انشار دو کروڑ روپے کی بجٹ سے سڑک کی مرمت کی جا رہی ہے مرمت کرے کے لیے اس بار پی ڈیو 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 بیواغ کے دورہ آئی پی اچ بیواغ کے ساتھ تال میل بٹھا کر کام کو انجام دیا جا رہا ہے جس میں اس بار ایک سائیڈ ہی بڑی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے تاکہ بار بار کنیکشن کے لیے پائپ لائن کو تلاس کہنے کے لیے سڑک کو نہ کھودا جائے جس کے کارن اکثر سڑک ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ پچھلے دس دنوں سے مرمت کرے چلا ہوا ہے لیکن آئی پی اچ بیواغ کے دورہ پائپ لائن ڈالنے کے لیے سمیل لگائے جانے کے چلتے مرمت کرے میں دیری ہو رہی ہے پی ڈیو 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 بیواغ کے ہمیر پور سرکل ایس سی این پی ایس چوہان نے بتایا کہ بوٹا چونک سے لے کر نادون چونک اور ہمیر ہوتل تک سڑک مارک کی حلق دینے بنی ہوئی تھی جسے دو کروڑ روپے کی بجٹ سے صدارا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ سڑک کاریا اسی ماں پورا کیا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے سڑک کافی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ یہاں پہ ہمارے بیچ میں بہت ساری کوئی آئی پیچ کی بٹ سپلائی کی لائنز ہیں پھر سی وریج کی لائنز ہیں ایون یہاں پہ بیچ میں ایک جو کیبلز ہیں ٹیلی کوم کی وہ بھی بہت ساری بیچ میں سے گجرتی ہیں جس کی بجر سے جو ہے وہ پانی اندر ٹرائپ ہو جاتا ہے اور پانی سے جو ہے ہمارا روڈز کے بیچ میں جب پانی جاتا ہے تو نیچرل اس میں کافی نقصان ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے اس کے لیے ایک نئے سیرے سے ایک دوبارہ ایک ٹینڈر کیا ہے کچھ آئی پیچ کے لوگ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں وہ اپنی جو لائنز ہیں ان کو نئے سیرے سے بچھا رہے ہیں دونوں کورنرز پہ تاکہ بیچ میں وہ کراس نہ ہو تو اگر یہ ان کا پائپ لائنز جو ہے اچھے سے بیچ جائے گا اور اس میں لیکیج بند ہو جائے گی تو ہمارے روڈ سر فیس کو فردر ڈیمیجز کم ہو جائیں گے اس کے لیے ہم نے لگوہ دو کورنر پی کا جو ہے ایک ٹینڈر لگا رکھا ہے اور ابھی کچھ کام ہم نے شروع کر دیا ہے اور ایک آرے مہینے اسی مہینے کے اندر جو ہے ہم اس کو کام کو جو روڈ سر فیس ہے اس کو اچھے سے کمپلیٹ کر دیں کاریکل میں وقت ہو گیا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد